ایک درویش کی کہانی سناتا ہوں شاہر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے وہ ایک گاؤں میں گئے وہاں جا کر انہوں نے یہی باتیں رکھی اندر سے چلو ایمان پر چلو غلط کی مضمت کرو غلط قبول مت کرو یہ جو باتیں انہوں نے کی تو ظاہر بات ہے یہ باتیں ایسی نہیں ہوتی کہا آدمی قبول کر لیں وہ گاؤں والے تھے بھی سادھے سیدھے وہ خلاف ہو گئے انہوں نے کہا چل بے چل بابا نکل یہاں سے جب بابا دی نے ان کی پرانی جاہلانہ رسومات کو للکا رہا اور کہا یہ غلط ہے یہ بھی غلط ہے ایسے نہیں ہو نصیب ایسے نہیں ہو نصیب تو مضمت کرنے کا نتیجہ بھی مضمت ہی آتا ہے تو وہ لوگ ان کے خلاف ہو گئے اور ان کو بہت برا بلا کہنا شروع ہو گئے کہاں سے آگے ہو بابا جی کیا کر رہے ہو یہ یہاں سے چلو نکلو یہاں سے وہ چل پڑے گاؤں والے ان کو بہت غلط غلط بات حتیٰ کہ گالیاں بکی بہت برا بلا کہا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئے جب وہ گالیاں دے دے کے فارغ ہو گئے اب بابے نے کہا اگر تم لوگوں نے تسلی کر لی ہو اپنی تو میں اگلے گاؤں جاؤں اگر پوری طرح گالیاں دے لی ہوں اور تسلی ہو گئی ہو اگلے گاؤں چلا جاؤں تو وہ اگلے گاؤں کا جا کے آپ کیا کریں گے انہوں نے کہا جو یہاں کیا وہی وہاں کروں گے انہوں نے پھر گالیاں دینے شروع کر دی ہیں اچھا ان کی بھی جان جا کے کھاؤ گے ان کا بھی دماغ خراب کرو گے ان کو بھی الڈی سی دی سنا ہو گے بابا جی پھر چھو پھر چھو وہ گالیاں دیتے دیتے پوری طرح سے فارغ ہو گئے تو پھر بابے نے کہا اب آگے جاؤں تو ایک آدمی تھا وہ کھڑا ہو گیا اس نے کہا بابا جی ہم نے جو آپ کو گالیاں دیں ہیں اتنا برا بلا کہا اتنی مضمت آپ کی کی آپ نے کوئی رد عمل نہیں دیا آپ نے کوئی بات ہی نہیں کی اس کی کیا وجہ ہے تو بابے نے کہا غلط ٹائم پر آگئے تو پندرہ سال پہلے آتے تو رد عمل دیتا بندے نے کہا کیا مطلب آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ پندرہ سال پہلے میں باہر سے چلتا تھا اور خود سو رہا تھا اندر سے مردہ تھا میری اکل مردہ تھی میرا دل مردہ تھا میرا جو ضمیر تھا وہ مردہ تھا مجھے باہر سے لوگ چلا لیا کرتے تھے پندرہ سال پہلے اب میں جاگ گیا ہوں اب اپنا مالک میں ہوں جب مالک میں ہوں تو اب میں فیصلہ کروں گا مجھے کیا لینا ہے کیا نہیں لینا تم نے مجھے گالیاں دیں دینا لینا دو کے درمیان ہوتا ہے تم نے دیں میں نے نہیں لی تم نے گالیاں دیں تم دینے والے دینا لینا دو کے درمیان ہوتا ہے تم نے دیں میں نے نہیں لی ابھی پچھلے گاؤں میں میں تھا وہاں کچھ لوگ آگئے مٹھائیاں لے کے پھول پھول اور توفی طاہف لے کر آگئے مجھے ضرورت نہیں تھی وہ مجھے دیتے رہے میں نے نہیں لیے تو ایک بندے نے کہا اچھا پھر وہ کہاں گئے نظرانے کی بات پوچی کہاں گیا جب آپ نے نہیں لیا جب وہ واپس لے گئے تو اپنے بچوں میں بانٹ دیا ہوگا اب فقیر کہنے لگا کہ جس طرح وہ توفہ میں نے نہیں لیا اب تم بڑی مشکل میں پڑھو گے تم نے گالیاں دیں میں نے نہیں لی اب لے کر کہاں جاؤ گے کہاں بانٹ ہوگے کہاں بانٹ ہوگے کہاں بانٹ ہوگے سوچ لو بھئی تم تمہارا فیصلہ ہے لیکن یہ باتیں وہ کرتا ہے جو اپنا مالک خود ہو جو اپنے فیصلے خود کرتا کہ کون سی بات لینا ہے اور کون سی بات نہیں لینا اور لینے نہ لینے کا فیصلہ اس وقت آدمی کر سکتا ہے جب وہ اندر سے زندہ ہو زندہ کرنے کی بات اسلام کرتا وہ یہی کہتا ہے اے مانے ہوئے لوگو اے ایمان والو آمینو پھر سے زندہ ہو جاؤ پھر سے زندہ ہو جاؤ پھر سے زندہ ہو جاؤ ایمان کو پرانا مت ہونے دو ایمان کو پرانا مت ہونے دو ایمان کو ہر دم زندہ کرتے رہو تاکہ تم اندر سے زندہ ہو جاؤ اور اندر سے زندہ ہو کر تمہیں یہ خبر ہو کہ تمہیں کیا لینا ہے اور کیا نہیں لینا فہاشی بند کرو فہاشی بند کرو فہاشی بند کرو آپ لینا بند کر دو برائی بند کرو برائی بند کرو آپ لینا بند کر دیجئے انکروچمنٹ ختم کرو انکروچمنٹ ختم کرو آپ بڑھنا بند کر دیجئے رستے ساپ کرو رستے ساپ کرو آپ رستوں پر کچھرہ ڈالنا بند کر دیجئے سفائی کرو سفائی کرو کس کو کہہ رہے ہیں آپ کسے کہہ رہے ہیں آپ کسی کی بات لیتے ہیں جو آپ کی لے گا ہر کوئی دوسرے کو دے رہا ہے اگر یہ بات مجھے سمجھ آگئی ہے کہ میرا حق بنتا ہے صفائی کے کام کے اندر تو مجھے عقلبندی کا مزاہرہ کرنا چاہیے صفائی کرو 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 کی بکواس بند کرنی چاہیے خود اپنے عصے کی صفائی کر دینی چاہیے خود تو میں اپنے عصے کا گن ڈالتا ہوں اور مطالبہ کرتا بھرتا ہوں حکومت سے بھئی حکومت تو تم خود ہو نا حکومت ہم ہیں حکومت آپ ہیں انکروچمنٹ ختم کرو اضافے ختم کرو پتھارے ختم کرو جب کوئی ختم کرے تو ختم کرنے والوں کو ختم کرو پھر یہ جملہ بھی کہنا دوبارہ ہو جائیں گے یہ کیا یہ دوبارہ ہو جائیں گے یہ بھی ہماری اخلاق کی پستی ہے ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ برائی دوبارہ نہیں ہوگی ہمیں تو یقین ہے دوبارہ ہوگی اور فیصلے یقینوں پہ ہوتے ہیں جب ایک چیز کا آپ کو گمان ہے کہ یزید دوبارہ پیدا ہوگا ہونا ہے جو اس کو پیدا تو پھر تو اس کو پیدا ہونا ہے چونکہ آپ کے گمان کے مطابق آپ کو دیا جائے گا اور آپ کے گمانیات کے مطابق فیصلہ ہو جب پوری قوم نے یہ گمان بنا رکھا ہے اس بحث میں مجھے مڈا لیے گا کہ جناب ایسا ہوتا آیا ہے یہ کوئی بات نہیں یہ کوئی دلیل نہیں ہے روزانہ ایک نئی صبح ہے روزانہ ایک نیا دن ہے ایسا ہوتا اگر ایسا ہوتا آیا ہے تو وہ اسی وجہ سے ہوتا آیا ہے کہ سماج بھی یہی کچھ سوچتا آیا ہے کہ برائی ہی ہوگی حکمران برا ہوگا حکومت بری ہوگی ہمارے لوگ برے ہوں گے ہمارا ماحول برا ہوگا آپ بے وجہ کسی نے کیا کہا تب میں پھر وہ شیر پڑھوں آپ بے وجہ پریشانسی کیوں ہے مادام لوگ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے میرے احباب نے تہذیب نسی کی ہوگی میرے ماحول میں انسان نہ رہتے ہوں گے غریبوں میں شرافت کیسی لوگ کہتے ہیں مگر آپ ابھی تک چکے ہیں ناداروں کی عزت کیسی بہت جلد وہ دور آئے گا ہمیں تہذیب کے میار بدلنے ہوں گے اپنی زلط کی قسم آپ کی عزت کی قسم ہمیں جینے کے میار بدلنے ہوں گے بدگمانی چھوڑیے کہیے یہ صبح غلط صبح دوبارہ نہیں آئے گی یہ نوست دوبارہ نہیں ہوگی یہ غلط ہی دوبارہ نہیں ہوگی یہ غلط کام دورایا نہیں جائے گا یہ غلط بات لوٹ کر نہیں آئے گی آپ ابھی اسے امید لگائے بیٹھے نہیں دوبارہ ہوگا غلط کام دوبارہ ہوگا بہت جلد دوبارہ ہوگا بہت جلد فیرون کا گزر ہوگا بہت جلد یزید کا سایہ پڑے گا بہت جلد ہم شیطان کا لکمہ بنیں گے جب اندر آپ کے یہ امید اور یقین سمایا بیٹھا ہے آپ کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ آپ کے ساتھ برا ہوگا برا ہوگا برا ہوگا پھر ہوگا اور اگر آپ یہ یقین بنائیں اور اسی یقین کو اندر جمائیں کہ نہیں اب برا نہیں ہوگا اب غلط نہیں ہوگا نہ ہونے دیں گے اب غلط راہیں نہیں کھلیں گی نہ کھلنے دیں گے اب ظلم کا بازار گرم نہیں ہوگا نہ ہونے دیں گے اب کوئی ظالم کسی کو نہیں لوٹے گا نہ لوٹنے دیں گے اب کوئی ڈاکو ڈاکا نہیں لالے گا نہ ڈلنے دیں گے اب کوئی نائنصافی نہیں ہوگی نہ ہونے دیں گے اب جنت الفردوس کے نمازی نہیں سوئیں گے نہ سونے دیں گے کونی مار دیں گے تو اگر آپ یہ تہیہ کر لیں یہ یقین کر لیں تو اللہ اللہ نے فرما دیا میں تمہارے گمان کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ کروں گا اگر ہم مصبت گمان رکھو گے مصبت نتیجہ دیکھو گے مصبت گمان چھوڑ کر اگر منفی گمان رکھو گے فیصلہ تمہارے ہاتھ میں فیصلہ تمہارے ہاتھ میں تم ہو راجہ تمہاری زمان سے بجے گا تم ہو تم ہو اپنے اندر اپنی سوچ کو مصبت کیجئے یہ دین ہے میرے بھائی